باپ نے کہا بیٹے ایسا کرو کہ یہ سارے پیسے جتنے ہیں اس عورت کو دے دو بیٹا کہہ لگا ابا جان ہم پولیس سے باگتے پھر رہے ہیں سفر کی حالت میں ہیں ہمیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے اگر ہم اس امہ کو دس دنوں بھی دینے تو اس سے بھی راضی ہو جائے گی اس کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے اور پھر میرے عزیزو اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین اکرام یمن کا ایک قبیلہ ہے جس کو عزد قبیلہ کہا جاتا ہے بہت بڑا قبیلہ ہے اور بڑا اکتم قبیلہ ہے اور اس قبیلے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اس قبیلے کے ایک نام اور فرد اس کا نام تھا یزید بن محلب یہ شخص ترپن ہجری میں عراق کے شہر بسرن پیدا ہوا اس کا والد محلب بن ابی سفرہ یہ ایران کے علاقے میں خراسان کا علاقہ تھا وہاں کا گورنر تھا اپنے والد کے بعد یہ خراسان کا گورنر بڑتا ہے عزیزو یہ شخص بڑا اس کے واقعات پڑتے چلے جائیں حرار ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اس قسم کے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اگر میں بھولتا نہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنا گھر نہیں براتا تھا اس نے پوچھا گیا امیر آپ کا گھر کہا ہے اس نے جواب میں کہا اس نے کہا کہ میرا گھر اس نے کہا میرا گھر دار الامارہ ہے یعنی گورنر ہاؤس ہے میرا گھر یا جیل ہے اور یا پھر قبر ہے سخی اتنا آدمی اللہ تعالی نے اس کو مال بھی بے پناہ دیا تھا لیکن یہ شخص انتہائی سخی آدمی تھا اور ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ اللہ تعالی دنیا کے اندر ان کو پیدا ہی ایسے کرتا ہے کہ جیسے انہوں نے دنیا کے اندر حکمرانی کرنی ہے یہ یزید جو تھا یہ بھی انہی لوگوں میں صدا حکمرانی کرنے کے لئے انتہائی سخاوت ضرب المثل اور یہ وہ شخص ہے کہ اس کو جیل میں کتنی مرتبہ ڈالا گیا ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے دور میں اس کو جب قید کیا گیا تو قید میں حکم دیا گیا جو جیلر تھا کہ اس کی اوپر سختی کرنی ہے اسے مارا جاتا ہے تو یزید نے حجاج بن یوسف کو پیغام بھیجا اس نے کہا کہ اس پر سختی میں کمی کی جائے تو میں ہر روز تمہیں ایک لاکھ درہم دینے کے لئے تیار ہوں اسی دوران ایک شاعر تھا اختل تھا جیلر میں اس کے پاس ملنے کے لئے گیا اب اس نے اختل نے یزید بن محلب کی تعریف کی تو اس نے اسے ایک لاکھ درہم دینے کا حکم دیا عزیزوں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جو بڑے لوگ بنے ہیں نا اس زمانے میں جو مشہور ہوئے ہیں ان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہوتی تھی سخابت لیکن اس کے ساتھ بہادر بھی ہوتے تھی حجاج بن یوسف نے اس کی بدیجے سے شادی کر رکھی تھی ایک مرتبہ اس کو پھر گرفتار کر لیا گیا لیکن یہ جیل سے فراد ہو گیا اس کے ساتھ اس کا بیٹا مخلط بھی تھا اب یہ دونوں باپ بیٹا پولیس کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں پولیس ان کے پیچھے پیچھے ہے ایک گلے سے دونوں گزر رہے ہیں اسے باپ بیٹا یزید کا زیادہ ہو گیا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے کیونکہ پولیس پیچھے آ رہی تھی لو جی اتنے میں چلتے چلتے اس کو گھر کا ایک دروازہ کھلا ہو نظر آیا یزید نے پیچھے کتاب دیکھا پولیس جو ہے وہ ابھی بہت پیچھے سی تھوڑی سی دونوں باپ بیٹا اس گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا انہوں نے گھر والوں کا آواز دی اب گھر کے مالکہ جو تھی ایک بوڑی خاتون تھی جب وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ چاہیے اور اس بوڑی خاتون نے عربوں کی عادت کا مطابق کنا ٹھیک ہے پناہ دے دی اب اس عورت نے دیکھا ان کی شکل ان کی صورت ان کا لباس اسے اندازہ کر لیا کہ یہ معزز گھنانے کے لوگ ہیں رجی ناظرین اکرام شام کا وقت تھا اس کے گھر میں ایک ہی بکری تھی اس نے اس کو زبا کیا اور زبا کر کے اس نے پکا کر مہمانوں کو کھلا دی باپ بیٹے نے پورے اتمران سے رات بسر کی پولیس کا نر ختم ہو چکا تھا پولیس کو کیا بتا ہے کہ کون سے گھر میں داخل ہوئے ہیں بہرحال یہ بات تو تیہ شدہ ہے کہ انہوں نے رات گزارنے کے بعد وہاں سے جانا تھا جب جانے لگے تو یزید نے اپنے بیٹے مخلط سے پوچھا مخلط تمہارے پاس کتنے درف ہیں خرجی میں کتنے پیسے ہیں اس نے کہا اببا جان سو درف ہیں اور ایک روایت کے مطابق اس سے زیادہ بھی اس نے بتائے باپ نے کہا بیٹے ایسا کرو کہ یہ سارے پیسے جتنے ہیں اس عورت کو دے دو بیٹا کہہ لگا اببا جان ہم پولیس سے باگتے پھر رہے ہیں سفر کی حالت میں ہیں ہمیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے اور یہاں ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ زمانہ جو تھا بڑا سستا زمانہ تھا اس زمانے میں تین سے پانچ درہ میں بکری مل جاتی تھی بیٹا کہہ لگا اببا جان ایسا ہے اگر ہم اس اممہ کو دس درہ بھی دینے تو اس سے بھی راضی ہو جائے گی اس کے لئے یہ بہت بڑی رقم ہے اور پھر میرے عزیزوں اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا اس نے کہا اببا جان اس عورت کو کیا معلوم کہ ہم کون ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہمارا کیا مرتبہ ہے ہمارا کیا مقام ہے اور ناظرین اکرام یہی بات میں سنانے کے لئے آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہو اور اس کو کہتے ہیں بڑا خاندار ہونا باپ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے پتہ ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا بیٹے بیٹے ایسا ہے کہ یہ تو مجھ کو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں بیٹے مجھے معلوم ہے کہ اس کو معمولی سے واقعہ میں نے اپنے دوستوں کو عزیزوں کو بچوں کو اپنے گھر خاندار کے لوگوں کو سنایا ہے کہ ایک بات یہ میں رکھیں لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کریں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کے خاندان آپ کے مقام اور مرتبہ کو نہیں جانتے ہوں گے ان کو کیا پتہ آپ کون ہیں لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یاد رکھیے عزیزوں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہماری اخلاق ہمارے کردار عام لوگوں سے کہیں زیادہ نمائے ہونے چاہیے اور ایک جملہ اس کو سیکھ لیں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی اخلاق کے مطابق نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے مطابق سلوک کریں موسیقی